اجازت ہے زدن شروع کی اجازت سلسلہ گفتگو ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا طالب علمانہ اور انتہائی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن دہلیزِ سیدہ سے مانگی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے ہر روز مجلسوں میں موضوع سخن ہے قرآن اور القتاب معروضات آپ کی بارگاہوں میں حدیعہ کی جا رہی ہیں خدا فرماتا ہے سورہ مباری کا فاطر میں ہم نے وارث کیا القتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا تلکی گفتگو میں قرآن اور کتاب کا فرق مصطفیٰ کون ہوتے ہیں مصطفیٰ کسے کہا جاتا ان کے بارے میں بتایا خدا چاہتا تو سیدھا قرآن ہمارے دلوں پر نازل کر سکتا تھا اس نے ایسا نہیں کیا اس خدا نے جب اس قرآن کو ہم تک پہنچانا تھا تو اس خدا نے اس قرآن کو لوہِ محفوظ پر رکھا لوہِ محفوظ سے جبریلِ امین نے اٹھایا وہ قلبِ پیغمبر پہ لے کے آیا قلبِ پیغمبر سے زبانِ رسالت پہ آیا پھر ہمارے کانوں تک پہنچا تھا وہ خدا جو سب کچھ کر سکتا تھا علاقل شاہن قدیر ہے مشورہ وہ کسی سے لیتا نہیں احتیاج اس کی کسی کو ہے نہیں اس خدا نے سیدھا قرآن ہمارے ہی قلوب پہ نہیں اتارا کیونکہ جیسا قرآن پاک تھا ویسا قلب پاک چاہیئے تھا کیونکہ یہ بات کلیہ تیش ہدا ہے کہ ہمیشہ ظرف جو ہوتا ہے وہ مظروف کی قیمت بتاتا ہے جیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہونا چاہیے جیسا مظروف ہو ویسا ظرف ہونا چاہیے میں ابتدا میں ویسے خطابت یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ابتدا مثال سے یا تمثیل سے دی جائے لیکن مجبوری بن گئی تو مجھے یہاں مثال دینی پڑ رہی ہے کہ اگر میں کسی کو ایک امدہ پانی جو ہے وہ کسی خستہ گلاس میں ڈال کے دوں تو وہ پانی کی امدگی بھی جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی نہ کہوں گا انتہائی امدہ پانی انتہائی لذیذ پانی انتہائی کی امدہ پانی وہ کہتا پانی امدہ بھی ہے صاف بھی ہے شفاق بھی ہے لیکن جس گلاس نے مجھے دیا گیا ہے وہ گلاس اس قابل نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ ظرف مظروف کا پتہ دیتا ہے مظروف ظرف کی اہمیت کو بتاتا ہے جیسا ظرف ہو ویسا مظروف ہوتا ہے اگر ایک ماچس کی ڈبی میں ایک کروڑ پہ کا ہیلہ رکھ دیا جائے تو وہ ایک روپے کی ڈبی ایک کروڑ کی ہو جائے گی قیمت ڈبی کی نہیں ہے ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے اسے ہیرے نے اسے انمول کر دیا ہے ستر آخر تک دیرے لگا ہو ولایت علی نے ہماری قیمت نہیں ہے ہمیں انمول کر دی ہم اس قابل نہیں تھے ہم اس قابل نہیں تھے محبت علی نے ولایت علی نے عزائے حسین نے سیدھا چاہتا تو قرآن نازل کر سکتا تھا نہیں کیا قلب پیغمبر پہ میرے مالک تو سب کچھ کر سکتا تھا تو نے قرآن کیسے بھیجا لہ پہ جبریل قلب پیغمبر زبان پیغمبر پھر ہم تک جس لہ پہ رکھا لہ ماسوم جو قریب بیٹھو سادے نا جس لہ پہ آیا وہ لہ ماسوم جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ ماسوم جس دل پہ آیا وہ دل ماسوم جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان ماسوم خدا نے اتنے ماسوم وسیلوں سے قرآن کو گزار گزار کے ہم تک پہنچا کے اس جاہل امتی کو خبر دی ہے کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو بھیجنا ہو سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا ماسوم وسیلوں کے میں نے جیسے اتارا تھا جیسا دیا ویسے لوں گا دیا بھی معصوم کے بغیر نہیں لوں گا بھی معصوم کے بغیر نہیں کس سے پوچھو خدا نے فرمایا تم قرآن کی تعمیل کریں نہیں سکتے یا اللہ کرے گا یا راسخون فی العلم یا وہ کریں گے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں قرآن کی طویل یا اللہ کرے گا جس کا کلام ہے یا وہ کریں گے جو راسخون راسک کہتے ہیں جو اترا ہوا ہو جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں اور قرآن ہی کا ایک نام علم بھی ہے سرنی حلانہ میں قرآن کی آیت پڑھتا خدا قدف ہمانا حاجہ کا فیہ من بعد ما جاکا من علم اے میرا حبیب یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں یہاں علم سے مراد قرآن راسخون فی العلم جو قرآن کے باہر نہیں ہیں اندر ہے جو قرآن کی اندر اترے ہوئے ہیں میں پھر مثال دیتا ہوں ایک شخص دریہ کے کنارے پہتے اسے بابا جی پیاس لگی پیاس کی شدت میں وہ پانی پینا چاہے اور وہ دریہ کے کنارے پہتے کہے کہ میں سارا پانی پی لو تو وہ اتنا ہی پیے گا جتنی اس کی بدن میں استطاعت ہے زیادہ سے زیادہ ایک بدن کتنا پی لے گا وہ ایک وقت میں جتنی بھی پیاس ہو وہ دو لیٹر پی لے گا اور وہ دو لیٹر پانی پینے کے بعد دریہ کو دیکھے کہ اس میں سے دو لیٹر کم ہوا ہے میں نے اس میں سے دو لیٹر پانی کم کر دیا فرق دریہ کو نہیں پڑا پیاس اس کی پوری ہوئی دریہ میں فرق نہیں آیا میں راسخونا فی العلم اور حافظانِ قرآن کا فرق سمجھانے لگا میں مفسرینِ قرآن کا اور راسخونا فی العلم کا فرق سمجھانے لگا جنہوں نے قرآن سے علم لیا وہ کتنا لیتے ہیں اور جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں وہ کیسے اترے ہوئے ہیں اس نے سمندر کے دریہ کے کنارے میں پانی پینے کے بعد سوچا کہ میں نے اس دریہ سے دو لیٹر پانی کم کر دیا تو دریہ میں تو کمی نہیں آئی تھی یا وہی کھڑے کھڑے ایک شخص آیا اس نے دریہ کے اندر چھلانگ لگا دی اس نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا اب وہ پانی میں تیر رہا ہے اب کوئی مجھے بتائے گا وہ کتنے پانی میں تیر رہا ہے وہ دس لیٹر میں تیر رہا ہے وہ پچاس لیٹر میں تیر رہا ہے وہ ایک ہزار کیوسک میں تیر رہا ہے اب ہر کو یہ نہیں کہے گا کہ وہ پانچ لیٹر میں تیر رہا تھا وہ اس نے دس لیٹر میں گھوٹا کھایا تھا سارے کہیں گے وہ دریہ میں تیر رہا تھا وہ دریہ میں تیر رہا تھا وہ دریہ میں تیر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو اتر جائے وہ سو مدت معین تک نہیں ہوتا وہ لا محدود ہوتا ہے ہم دا کہتا ہے یہ راسخون علی علم قرآن کے باہر نہیں یہ قرآن کی آندھر اتر ہے آئیے اب تقریر کو ایک امدہ مور کی طرف لے کے دائیں خدا گیدہ واللہ اخرجکم من بطون امحاتکم لا تعلمون شایئے جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے لا تعلمون شایئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا یہ ہے کس کی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس شکم مادر سے آیا اس کی اوقات جو شکم مادر سے آئے گا وہ لا تعلمون ہوگا اب وہ مفسر ہو وہ محدث ہو یا صحابی ہو جو بتن مادر سے آیا وہ لا تعلمون ہے اور خدا کہتا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے پوچھنا ہے فس آلو احل الزکر اگر تم کچھ نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو اہل الزکر ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ پانچ کے بعد مجل سے جو ہیں وہ مشکل مراحل میں جانی شروع ہے پانچ کے بعد مجل سے مشکل مراحل میں جانی شروع ہے فس آلو احل الزکر سوال کرو کن سے جو احل الزکر ہیں اب احل الزکر کون ہے احل الزکر احل اور زکر بیت اللہ اللہ کا گھر بیت مضاف اللہ مضاف کتاب اللہ اللہ کی کتاب یہاں ہے اہلِ ذکر اہلِ ذکر سے پوچھو میرے مالک تو نے یہاں پر اہلِ ذکر کہا ہے یہ اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں ہمیں بتا یہ اہلِ ذکر کیا ہے قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اس کا مطلب قرآن میں ذکر سے مراد ہے قرآن دوسری جگہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ذکر رسولہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا اس کا مطلب قرآن کہتا ہے رسول بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے اس کا مطلب اہلِ ذکر سے مراد ہے یا محمد کے گھر والے یا بھر قرآن کے گھر والے سوال کرو ان سے جو اہلِ ذکر ہے اہل اور ذکر ذکر سے مراد قرآن نے دو دیئے ذکر رسول ذکر قرآن اہلِ ذکر قرآن کے اہل بس تھوڑا آیتوں میں ساتھی جگہ نتیجہ بڑا خوبصور جانا ہے ذکر قرآن ذکر رسول اہلِ ذکر قرآن کے اہل رسول کے اہل اب ذکر کے میں نے دو آیتیں پڑھ دی ذکر سے مراد قرآن بھی ہر ذکر سے مراد رسول بھی ہے یہاں اہلِ قرآن اور اہلِ ذکر میرے مالک اہل کسے کہتے ہیں یہاں پانچ جگہوں پہ خدا نے اہل کا بتایا پہلی آیت جب نوہ نے بیٹے کو آواز دی میرے ساتھ کشتی پہ بیٹھ جا خدا نے کہا کیوں بچانا چاہتا ہے نوہ نے کہا اہلی یہ میرا اہل ہے یعنی کہ میرا بیٹا ہے اہل سے مراد بیٹا ذکر سے مراد رسول اہلِ ذکر رسول کا بیٹا اب تھوڑی سی میری مجبوری ہوگی کیونکہ میں آیتوں کو آیتوں سے جوڑنے لگا ہوں یہاں میں اپنی خطابت نہیں ڈال سکتا نوہ نے کیا کہا اہلی یہ ہے میرا اہل یہ نہیں کہا کہ بیٹا وہ نئیہ کا لفظ نہیں ہے اہلی میرا اہل اور خدا نے کیا کہا خدا نے کہا کشتی چلا میں نے تیرے اہل سے نکال دیا میرے اللہ کیا یہ میرا بیٹا نہیں فرمایا ہے لیکن اہل میں نہیں یہ تیرے اہل رہا ہی نہیں ہے اب یہ نا اہل ہو گیا ہے میرے مالک یہ نا اہل کیسے ہو گیا فرمایا اس نے تجھے انکار کر دیا ہے تو باپ نہیں تھا تو وقت کی حجت تھی اس نے حجت کا انکار کر دیا یہ نا اہل ہو گیا اس نے حجت کا انکار کر دیا یہ نا اہل ہو گیا اب مجھے نہیں پتا کس کے سینے پہ شکن آئے گا اور کس کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکرہت آئے گی نوح کا بیٹا نوح کی حجت کا انکار کرے اللہ اسے نا اہل کر دیتا ہے آج کو سید علی کی ولایت کہی گا ہر سید ہر سید ہر سید اہل نہیں ہوتا کچھ نا اہل بھی ہوتے اہل سے مراد اہلِ ذکر ذکر سے مراد میں نے دو بس یہ ذکر رسول ذکر قرآن اہل سے مراد بیٹا اہلِ ذکر رسول کا بیٹا ذکر سے مراد قرآن قرآن کا بیٹا جو بندے چپو بیٹھے میں دیرہ اندر کا سوال سمجھ گیا کہ قرآن کی تو اولاد نہیں ہوتی تو میں نے کل نہیں پڑا تھا علی قرآن ہے فسلو اہلِ ذکر پوچھو محمد کے بیٹوں سے پوچھو علی کے بیٹوں سے آگے سے لیں فسلو اہلِ ذکر اہل سے مراد بسم اللہ اگلیم اہل سے مراد بیٹا آئیے پھر قرآن سے پوچھتے اہل سے مراد اور کیا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا ہے فراؤن کے دربار میں جا اسے ہدایت کر یہ قرآن ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فراؤن کی طرف بھیجا جا تو جا میرے مالک تو جانتا ہے کہ اس نے ہدایت نہیں پانی تو تو موسیٰ کو بھیج کیوں رہا ہے اچھا چلے علمِ نبوت پہ نہ ہو علمِ توحید کے تو سارے قائل ہیں جو نبوت میں خطا مانتے ہیں وہ بھی توحید میں نہیں مانتے ہیں چلے موسیٰ کو نہیں پتا تھا اللہ کو پتا تھا کہ فراؤن نے ہدایت نہیں پانی اس نے بھیجا کیوں آج بندے کہتے ہیں نا کہ محمد نے شادیاں کیوں کی حسن نے کیوں کر لی تھی رسول نے انہیں پاس کیوں بچھا لیا تھا تو پہلا سوال اللہ سے کرو جب فراؤن نے ہدایت لینی نہیں تھی تو نے بھیجا کیوں تھا مجھے اہل پڑھنا ہے خدا نے کہا جا موسیٰ فراؤن کی جانت موسیٰ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور کہا میرے مالک اکیلا نہ بھیج مجھے وہ سرکش ہے وہ ظالم ہے میں تجھے بھیج رہا ہوں تو بلی کے لیے در کیوں نے فرما رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدتو من لسانی ویفقہو قولی وجعلی وزیرا من اہلی حارون اخی میرے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے میری زبان پہ عمر کو جاری کر دے اور میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا وزیر وزارت جو کمر کا بوجھ اٹھائے اسے وزیر کہتا ہے تو میری پشت کو مضبوط کر میری کمر کے پیچھے کھڑا کر میرے بھائی حارون کو وجعلی وزیر من اہلی یہاں پھر لفظ اہل آیا بھائی کے لیے اب مجھے نہیں ہے کہ پچاسی فیصد مجمع صرف دیکھ رہا ہے داسی یا پندرہ فیصد ہے جو سمجھ رہا ہے میں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں وہاں اہل کا لفظ آیا تھا بیٹے کے لیے وجعلی وزیرم من اہلی حارون حارون میرا بھائی ہے جو میرا اہل ہے اہل بھائی فصلو اہل الزکر ذکر سے مراد محمد پوچھو محمد کے بھائی سے محمد 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 فصلو اہل الزکر پوچھو مصطفی کے بھائی سے میرے اللہ میرے بھائی حارون ان کو میرا وزیر بنایا موسا نے خود نہیں بنایا تمہیں حسین کا واسطہ قریب رہنا موسا نے خود نہیں بنایا موسا نے کہا میرے اللہ میری جررت نہیں ہے میں اپنا وزیر بناوں میں صرف نام دوں گا بنانا توں نے نام دوں گا بنانا توں نے اور جب موسا جیسا نبی اپنا وزیر نہیں بنا سکتا تو عرب کے بنتیوں نے محمد کا وزیر کیسے موسا 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 خود نہیں بنایا اور بابا جی اگلی بات آپ سے دعا لینے کے لیے سادا سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ پڑھنے لگا سبتہین بھائی اگلا جملہ سننے گا دعا لینے کے لیے سادا کی جناب موسا موسا نے کہا میرے بھائی کو اخی کو میرا وزیر بنا حارون بھائی تھا اور حضرت موسا شوائب نبی کے دماد تھے سسر بھی نبی تھا حضرت شوائب کے دماد تھے یہ نہیں کہا کہ میرے سسر کو موسا نے بیمانہ دے دیا وزیر جب بھی بنتا ہے بھائی بنتا سسر نبی بھی ہو جو یوں یوں سا رہ لارے ہو تمہاری مرضی سسر نبی بھی ہو وزیر نہیں ہوتا وجہ اللہ وزیر امن اہل حارون اخی میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا اور رسول کی حدیث مستدرہ کے حاکم حاکم النشہ پوری نبی لکھی ہوئی ہے رسول نے فرمایی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حارون کو موسا سے تھی لا نبی بادی لیکن میرے باد نبی کوئی نہیں لیکن ایک فرق ہے دونوں میں موسا نے کہا تا میرے بھائی حارون کو وزیر بنا واجع اللی لی کا لفظہ ہے واجع اللی میرے بھائی حارون کو میرے لیے تو بنا صرف تو نے بنانا ہے لیکن ہے میرا مجھ میں سے ہے تو بنا دے مجھ میں سے ہے ہے مجھ میں سے ستر پڑوں اور اڑ جاؤں بنا دے میرے بھائی کو جو مجھ میں سے ہے جو مجھ میں سے ہے موسا دوا مانگے جو اللہ سے کہتا اسے بنا جو مجھ میں سے ہے جب محمد نے دوا مانگی جو میں واجع اللی ملنا دن کا مجھے علی دے جو تجھے میں سے ہے واجع اللی ملنا دن کا اسے بنا جو تجھے میں سے ہے دو طرح سے یہ حدیث بڑی جاتی ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے ایک ہے ایک ہے حازہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ایک حدیث ہے کہ نہیں یہ کا اشارہ نہیں مانگن تو مولا فعلی مولا لیکن دونوں احادیث میں اس حدیث کا حوالہ ضرورت ہی نہیں ہے میں زیادہ زیادہ کتابوں کے نام دوں گا تو زیادہ بہت لمبی طویل فریصت ہو جائے گی کہ ایک کتاب یہ چھوٹی جی کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر تحرل قادری کی کتاب کا نام سننا ذرا اسحیف جلی فی منکر بھیل آیتی علی یہ پروفیسر ڈاکٹر تحرل قادری کی کتاب ہے اسحیف جلی فی منکر ولایت علی سیف کہتے تلوار کو جلی کہتے اللہ کی تلوار علی کی ولایت کے منکر کے لیے بلکل چھوٹی بلکل چھوٹا سا کتاب آپ کو انٹرنیٹ سے پی ڈی ایف کی صورت مل جائے گی ان کی کسی لیف سائٹ چھوٹا سا کتاب اس کتاب میں تحرل قادری نے ڈھائی سو محدثین کے نام لکھے جنہوں نے حدیث غدیر کو لکھا ہے سب سے زیادہ مشہور حدیث بچے بچے کو یاد نماز مومن کی اس کے بھی اتنے راوی نے جتنے اس حدیث کے مذہب اسلام کے دامن میں جس حدیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں وہ قبیل من کنتو مولا ہو فہازا یا فعلی مولا فے ہے مولا ہو فا علی یہ دو مولاوں کے درمیان ایک فے ہے بوسٹ مجمع ہوتا نا تو میں اوپر جا رہا تھا اب تھوڑا صاحب نیچے آئے ہیں تو میں بھی نیچری پرواز پہ آنے لگا معرفت والا جملہ ایسی پرواز میں دیا جاتا ہے من کنتو مولا ہو فہاز یہ مولا ادھر بھی مولا درمیان میں فے ہے جملہ میں نے پڑھنا اور یوں ہوا کے جھونکی کے درمیان یہ دونوں مولاوں کے درمیان جو فے ہے یہ وہی ہے جو کن فا یکون کے درمیان ہے بولو حیدری جو کن فا یکون کن ہو جا یکون ہو جاتا ہے کن ہو جا یکون ہو جاتا ہے لیکن کن کو یکون میں ڈھالنے کے لیے اکفے آتی ہے بات شاہد ہوں سے نہیں جو اس کے کن کو یکون میں باتا ہے وہی فے ان دو مولاوں کے درمیان باتا ہے بے شکل اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو صلات کو قائم کرتے ہوئے یہاں پر ایک لفظ بول دیا جاتا ہے جو حالت رکو میں زکاہ لفظ تبدیل کر کے اچھا کر کے کہن اس کی جتنی گہرائی میں کہو چلا جاؤں گا حالت رکو میں نہیں جو صاحب رکو ہے الراکعون 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 یہ صاحب رکو ہے اور صرف راکع کا لفظ نہیں آیا راکعون جمع کا سیگا سارے وہ ولی ہیں جو صاحبان رکوع ہیں صاحب رکوع صاحب رکوع جن کے حیثے کا انہیں مل رہا ہے جن کے حیثے کا انہیں علی دے رہے ہیں علی کا ایک نام ہے راکع صاحب رکوع علی کو رکوع کیوں کہا جاتے رکوع نماز کا ایک رکوع اس سے پہلے قیام ہے بعد میں سجدہ ہے قیام اور سجدے کے درمیان رکوع ہے علی رکوع ہے قرآن میں علی کا ایک نام ہے صاحب رکوع آپ نماز سوچ رہے ہیں اور میں کہیں اور لے جانے لگ رکوع سے پہلے قیام بعد میں سجدہ قیام ہے خالق کے لیے سجدہ ہے مغلوع کے لیے جو خالق اور مغلوع کے درمیان ہو مغلوع 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 حسین عزد کی دیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان مغلوع حسین عزد دیں عزد عزد کی قسم کوئی بھی نواز کی قیام سے سجدہ میں جائے نہیں سکتا جب تک ترمیان میں رکھو نہ ہو کوئی اللہ سے مغلوع تک آئی نہیں سکتا گر درمیان ایر یا ליییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شہزادی زبان میں تاثیر ہی تھا کیام اللہ کے لیے سجدہ بندوں کے لیے کیام اللہ کے لیے سجدہ بندوں کے لیے کیام اللہ کے لیے سجدہ بندوں کے لیے علیہ الساہب الرکون بس یہیں پہ گفت کو رکے گی ورنہ مچل رہا ہے دل کے بولتا جاؤں اور پھر بول چلیں ہر ایک نماز شروع کرتا ہے ہر عبادت شروع کرتا ہے ہاں دی کیا کرے دی بسم اللہ بسم اللہ حضرت الرحمن الرحیم تجمہ کرے دی میرا پورا مجموع بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے بلکل یہ مشہور ترجمہ جو ہے اس کو اس آیت کو توڑتے ہیں لفظوں کو لیدہ لیدہ کرتے ہیں اسم اس کا مطلب نام اللہ اللہ رحمان رحمان رحیم رحم نام اللہ رحمان رحم شروع کس کا ترجمہ ہے اسم سے پہلے صرف بے ہے اسم سے پہلے اب بے کے علماء نے دو ترجمہ کیے ایک گروہ ایسا ہے علماء میں جنہوں نے کہا کہ با ابتدائیہ کی ہے لہذا اس با کو ابتدائیہ کے لئے ہم شروع کہیں گے ایک علماء کا گروہ ہے انہوں نے کہا نہیں ابتدائیہ کی نہیں ہے یہ با اس تحانت کی ہے یعنی کہ مدد کی ہے تو لہ attent لہذا ہم اس سے مراد شروع نہیں لیں گے ہم لیں گے مدد مدد اللہ کے اسم سے رحمان اور رحیم ہے شروع اللہ کے اسم سے رحمان اور رحیم ہے یہ دو گروہ ہے تیسرا ہے ہی کوئی نہیں دونوں کٹھے کرتے ہیں دونوں سے کہتے ہیں شروع بھی لے گیا مدد بھی لے گیا اگر شروع بھی ٹھیک ہے اور مدد بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے شروع اور مدد میں بحث ہی نہیں کرنی ترجمہ شروع کرو یا مدد کرو شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے اللہ سے نہیں مجھے میرا محترم بھائی پیر ساجد کازمی کہے کہ میں آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ آج اپنا نام بتائیں تو اسم کے بعد پھر نام کیسا جب اللہ کہی دیا تھا اللہ تو خود اسم ہے پھر تم نے کیوں کہا کہ شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے اللہ سے نہیں اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے مجمع اجازت دے میرا مالک تمہیں نجف لے جائے علی کی ذری بیچے لے جاؤ اگر توفیق نجف جانے کی نہ ہو تک گھروں میں پڑھی مفاتی الجنار وبا کیا تو صالحات شیخ عباس کمی کی اٹھانا چھٹی زیارت میر المومنین کی اٹھا لینا زیارات کے باہ میرے چھٹی زیارت ہے یہ تعلیم کی تھی تیرے چوتھے امام نے جس نے صحیفہ سجادیہ میری کون کر دیا ہے میرے امام زین انابیدین نے نجف میں آکے علی کی قبر پہ ہاتھ رکھے جو پہلا سلام کیا تھا آج چھٹی زیارت اس سلام سے شروع ہو رہی ہے میرے چوتھے امام نے قبر علی پہ السلام علیکہ اللہ علی اسم و رسیح اے سلام ہو میرا اسپے جو اللہ کا اسم ہے سلام ہو میرا اسپے جو اللہ کا اسم ہے خدا کہہ رہا تسبیح کرو اللہ کے اسم کے تسبیح کرو اللہ کے اسم اسم سے مراد جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا سعیدہ کرو تو انہوں نے کہا ہم سعیدہ اس کو کرے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیز کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں تسبیح تسبیح عبادت ہے لیکن صرف عبادت نہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے ملائکہ عبادت فرما تسبیح کر رہے ہیں تسبیح ہے ایک اسم کو بار بار دہرانا ایک اسم کی تقرار کو تسبیح ہے اسم پڑھنا شروع کیا تسبیح ہونے شروع ہو خدا کہتا ہے پورے قرآن میں خدا نے ہر جگہ پہ کہا میرے ملائکہ تسبیح میرے فرشتے تسبیح میرے فرشتے تسبیح میرے فرشتے تسبیح ایک بند نے امام سے کہا خدا پورے قرآن میں کہا فرشتے تسبیح کرتے تسبیح کرتے تسبیح کرتے یہ تو مطلب کرتے کس کی ہیں کہتا ہے علی وہ اسم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو علی بس انشاءاللہ یہی سے گفتگو کا مسلسل کریں گے اور بالکل ہم نتیجے کی سرحد کے قریب ہو رہے ہیں کہ وہ معارف قرآن وہ حقیقت قرآن وہ مظلومیت قرآن اور آخری مجلس میں پڑھوں گا قرآن کی شہادت مسلمانوں نے جہاں محمد کی اولاد ماری وہاں قرآن قتل کیا اتنا مظلوم ہے یہ ہمارے گھروں کی علماری میں پڑھا ہوا ہے یہ وہ زخمی قرآن ہے جسے امت نے قتل کر دی صدات و غیر صدات آج ہے آلیہ کے بیٹوں کی شہادت یہ روش معصوم نہیں لیکن ہمارے علماء کا یہ طریقہ کار ہے کہ شہادتوں کا آغاز کربلا کی شہادتوں کا آغاز آلیہ کے بیٹوں کی شہادت سے ہوتا ہے علماء مقدمین یہ کیا کرتے تھے جنابے مسلم کی شہادت کربلا کے لیے ہے لیکن کربلا میں نہیں فرزندہ نے مسلم کی شہادت کربلا کے لیے ہے کربلا میں نہیں جو بازابتہ کربلا میں شہادتیں ہوئیں ان کا آغاز علماء کیا کرتے تھے پانچ محرم کو شہادت اولاد اس کی ایک وجہ وہ بیان کیا کرتے تھے وہ گرد اس کی وجہ یہ ہے ہر جگہ صداد عباد کسی سے جا کے پوچھو آپ سید ہیں کسی امام کی اُڑا جائے حسنی حسینی عابدی جعفری کازمی رزوی تکوی نکوی دھونڈنے سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ گا میں زینبی سید کوئی کہہ گا میں حسن کا بیٹ رہا ہوں کوئی کہہ گا میں حسین کی نسل ہوں کوئی کہے گا میں سجاد کی نسل ہوں کوئی کہے گا میں موسی کازم کی نسل ہوں کوئی نہیں کہتا کہ میں زینب کی نسل ہوں تو پھر آ پہلا جملہ چیخ مار کے سننا کربلا میں زینب نے بیٹے نہیں دیا نسل قربان کروائی نسل قربان کروائی ہے مولا حسین مدینہ سے آ چکے عبداللہ بن جعفر اور یہ دونوں شہداد بدین حسین مکہ مکہ میں امام حسین نے جب احرام توڑے رستے میں تھے حسین کا کافلہ گزر رہا تھا پیچھے سے کسی کی آواز لیں کوئی حسین کو روکے مولا حسین نے عباس خبر لیں یہ کون ہے عباس نے سر پٹ گوڑا توڑا واپس گئے حضرت عباس واپس مولا عبداللہ ابن جعفرت آرہے عبداللہ آرہے مہتنی بیستر بیماری پر چھوڑ کیوں آرہے عبداللہ عالیہ کو محمل میں پتا چلا کہ عبداللہ آرہے عباس جیعہ کون آرہے شہدادی عبداللہ حسین کو ملنے سے پہلے عبداللہ کے قریب جا کے عالیہ پوچھ رہی ہے روک نے تو نہیں آیا اگر روک نہیں آیا ہے تو میں زینب کہتی ہو ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا جناب عبداللہ کی آواز آئی عباس عالیہ سے کیا کوئی اہم بات جناب عبداللہ کا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب آئے عبداللہ کیوں آئے عبداللہ روکے کہتے عالیہ مجھے خبر ہوئی گئے کہ حسین مکہ سے نکل پڑے میں مدینہ سے تیز گھوڑا سوار سزاد دھو صرف اس لیے تیز گھوڑا سوار سے آیا کہ مجھے خبر ہوگئی کہ حسین نے مکہ چھوڑ دی عبداللہ آپ مدینہ رہیں عالیہ میں گھر میں بیٹھ کے سوچا ہے عمیر سفروں پہ جائیں ان کا کوئی صدقہ دیتے میں شروع کر چکا مصاحب اللہ جانے تو کس رہن میں تھا جب عمیر سفروں پہ جائیں تو ان کا کوئی صدقہ دیتے ہیں صدقے کا نام آنہ آلیہ رو کہ میرے گھر میں میرے بچوں سے قیم تکوش بھی نہیں ہے اگر حسین میں مشکل آئے آن اپنی طرح سے صدقہ کر دینا نحمد میری طرح سے صدقہ یہ شہزاد حسین پہ میری اور اپنی طرح سے صدقہ کر دینا امام حسین نے مدینہ کب چھوڑا 28 رجب اور یہ دن کون سا ہے بارہ یا تیرہ رجب چار مہینے بارہ دن کے بعد بچوں نے ماں کو دیکھا میں پھر جمعہ کہنے لگاؤں چار مہینے بارہ دن کے بعد عول محمد نے ماں کو دیکھا جب جناب عبداللہ نے کہا نا کہ حسین کا صدقہ کر دینا شہزاد امہ امہ کہ دوڑے آلی محمل کا پردہ نیچ گرایا روک دی مجھے ماں کہے تو آکبر کہے یا کاسم کہے تو وہ حسین کا صدقہ ہو میں سید زادی ہو پہنچ گئے حسین کربلا میں مجھے مکمل شہادت پڑھ نہیں ہے شہداد ہو کی اس لیے میں ارام اور مولا حسین خیموں کا پہرہ دے رہے تھے سید زادیوں کے خیموں کا اور ایک باز این میں رکھئے گا خیمہ اور ہے اور خیمہ گا اور ہے بعض لوگ خیمہ گا اور خیمہ ایک چیز سمجھ تھے یہ جو خیام گا ہے نا یہ تھے سید زادیوں کے خیمے ان کے چاروں طرف تھے حاشمیوں کے خیمے پھر اس کے باہر والے چکر میں تھے اصحاب کے خیمے اصحاب حاشمیوں کے خیموں تک پہنچ سکتے تھے لیکن ادھر سے کوئی ادھر نہیں آسکتا تھے ان خیام حسینی کے درمیان میں پیتھتے پھر علی کی بیٹیوں کے خیمہ ہائے عباس تیرے پردے کا انتظام شب اشور ہر ماں قربان ہی تیار کر رہی تھی حسین جب بھی کسی خیمے کے باہر سے گزرتے کوئی ماں دیکھے کہتی کاسم تو یتیم ہے لیکن کل کاسم ایسے لڑنا دشمن کو پتا چل جائے کہ حسن کو لڑنے کا کل موت پر قربان ہو جانا ہر ماں اپنا بچہ تیار کر رہی تھی حسین خیمے کے باہر سے گزرے حسین جیسے سابر کی چیخ نکلی علی کی بیٹی دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کے گئے رہی تھی حیدر قرار کے نواسے ہو کل جب میدان میں جانا تمہیں دو طرف فین سے شہادت ملی ہے تم دونوں طرف سے بہادری کبھی سند پاتے ہو کل ایسے جنگ کرنا زمانے کو جافر تیار یاد آجائے زمانے کو حیدر قرار یاد آجائے اور ایک کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے ماتھے پر رکھے ہم حسین بھی ایسے قربان ہوں گے سمانہ ہماری مثال دے گا رو کے اور کا ماتھ جنگ ایک کوشش کرنا کربلا سے باہر جا کے گرنا حسین کو لاش بھانے کی زہمت نہ دینا چیخ نکل گئی حسین کی فرمایا آلیہ تیری تربیت کے صدق دس محرم کے صبح ہر ماہ اپنا بیٹا لے کے عباس کے پاس جاتی مولا حسین سے اجازت لے سات مرتبہ عباس گئے مولا محمد اجازت مانگ رہے مولا عباس نے جب سات مرتبہ پوچھا حسین چیخ مار کے کہتے غازی یہ میری بہن کے بیٹے ہیں غازی یہ آلیہ کے بیٹے ہیں آلیہ نے بڑے بڑے احسان کرنے ہیں اسلام پہ میں کہتا ہوں آلیہ کا آنا ہی بہت ہے اس کے بیٹوں کی قربانی نہ لیں اتنا کہنا تھا یہ آلیہ پردے کی انتر سے آئی روکے قدیباس حسین سے کہا میرے بیٹے کوئی اکبر سے پیار ہے میرے عونہ محمد بھیج اپنا اکبر بچا میرے عونہ محمد بھیج اپنا سگھر بچا شہزادی نے مولا حسین کو خیمے میں بلایا اے بھئیہ حسین عونہ محمد کو ابھی تک موت کی اجازت کی لے حسین روئے رو کے کہتے آلیہ میں کس طرح انہیں بھیج جوں فرمایا میں آلیہ کہہ رہی حسین انہیں زیادہ دیر مہمان نہ رکھ حسین یہ تیرا صدقہ ماں نے لال تیار کی چھوٹی چھوٹی تلوار کمر کے ساتھ جب ماں نے تیار کی جملہ رکا ہوا تھا کہ غازی کے نوکر جملہ سنیں ماں عونہ محمد کو تیار کر کے ماتھ چون کے کہتے جاؤ عباس سے اجازت لے کے آلیہ بی بی رو کہتی عباس اپنے دونوں ہاتھ اٹھا میرے بچی اپنے ہاتھ کے نیچے سے گزار حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آن و محمد کو گھوڑے میں بٹھا آخری ودا کرنے کے لیے آئے ماں کا شہزادی آلیہ رو کے کہتی آن جی اممہ محمد جی تین ماں کے حکم یاد رکھ بیٹا فراد کی طرف دیکھ نہ بیٹا پانی کی طرف نہ دیکھ نہ اممہ اگلا حکم بی بی رو کے کہتی ہے حملہ اتنا زبردست کر نہ حسین کو ٹی لے پہ بابا یاد اممہ اگلا حکم بی بی رو کے کہتی آن تو بڑا ہے محمد چھوڑتا ہے میں تجھے حکم دینے لگی ہوں گوڑے سے گرنے تک حسین کو ہاتھ سے سلام کر دیں اوہ میرا حسین سلام کا ترزہ ہوا ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کے حسین کو سلام کر آن کربلا سے باہر گرنا اما آخری سلام حسین کو سلام غازی کو سلام ودا کیا دونوں شہزادوں نے اکٹھے گھوڑے دھوائیں اکٹھے گھوڑا دھوائیں کہ میں نے پہلے کہا تھا مجھے مکمل شہادت سنانی ہے اون محمد نے فراد کا کنارہ خالی کروایا اب جنگ کا کربلا میں نقشہ کیا تھا اون محمد کے گھوڑے کربلا میں عباس ٹیلے پہ حسین زمین پہ فضہ دروازے پہ زینم مسلے پہ آلیہ فضہ کو دیکھ رہی تھی فضہ حسین کو دیکھ رہے تھی حسین عباس کو دیکھ رہے تھے عباس مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے عباس کے چہرے پہ نور آ گیا عباس کے چہرے کی رنگ سرخ ہوئی حسین کا عباس خیر ہے کہتا مرحبا جعفر تیار کے پوتو فراد کا گھار خالی کروا لیا ہے اون محمد نے دریا کا کنارہ خالی کروا لیا ہے حسین دیکھ رہے کیسے للڈہا ہے میرا آور فرمایا دائیں ہاتھ میں تلوار ہے دائیں ہاتھ میں نیزہ ہے لاکھوں کلشکر کو کہہ رہا سامنے اون مرحبا سیار کا پوتا ہوا حسین کی آواز ہے مرحبا آن مرحبا محمد یا تھوڑی دیر بعد عباس کی آواز ہے آن آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے فراد پہ آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے حسین کی آنکھیں کی آنکھیں ہوا فرمایا آن نے فراد پہ آنکھیں بند کر لی ہے جینب کی آواز ہے بند رہنے میں میں نے حکم دیا جناب آن کا حملہ مقتل کہتی ہے جاندار حملوں میں سے جاندار حملہ تھا آن کا فوج کربلا سے نکل کے کوفے کی دیواروں پہ لگی یہ کربلا کا وحد شہزادہ ہے جو عمر ابن سعید کے خیمے کی پوشت پہ گیا ہے اس نے جا کے عمر ابن سعید کے خیمے کی پوشت پہ نیزہ مارا نیزہ مارا تو نے مانگی تھی میرے حسین سے بھائی اس نے خیمہ چھوڑا خیمہ چھوڑ کے کہنے لگا کون آ گیا ہے مقتل میں میری ہزاروں کی فوج بکریوں کی طرح بھاگ کیوں رہی ہے کسی نے کان میں آ کے کہا عباس کے بھانجے ہیں جعفر تیار کے پوتے ہیں حیدر کرار کے نواز سے ہیں اس نے کہا بھین کے ساتھ تلوار سے نہ لڑو ایک ملعون قریب عشس قبیل ایکسس کا تعلق تھا قریب آیا آ کے کہا تو لڑ رہا ہے تیری ماں کے خیمے کو آگے لگ گئی ہے اور نے پیچھے مر کے دیکھا اس بے غیرت میں اور کو وہاں نیزہ مارا جہاں اکبر کو لگا تھا اس جملے کے لیے میں محنت کر کے آیا ہوں اور کے لگا سینے پہ نیزہ اور کے سینے پہ نیزہ کا لگنا تھا اور کو پتا چل گیا بھاگتے گھوڑے کی زین سے اور گرنے لگے گرتے گرتے آن کی آواز ہے میرے اللہ میں زینب کا بیٹا ہوں میرے اللہ میں نے ساری زندگی تجھے کچھ نہیں مانگا میرے اللہ میری ماں کا حکم تھا کوئی ایسی سبیل کر کہ میں اپنے حسین کو ہاتھ سے سلام کر سکو کتابیں کہتی ہے کہ مقتل کہتی ہے آن نے ہاتھ اٹھا کے پہ شانی پہ رکھا اسدی کا حلی میں تیر مارا تیر اور کے ہاتھ سے گزر کے پہ شانی پہ لگ گیا اور کا ہاتھ پہ شانی پہ گر گیا جب حسین اور کی لاز میں پہنچے ہاتھ ماتے پہ رکھے حسین حسین جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہیں گواہی دینا آج بھی آن کا روزہ کربلا میں نہیں ہے کربلا کے باہر سویا ہوا ہے زینب کا بیٹا اگلی صدر ماتم کر کے سننا تو زینب کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو دس محرم جب سجاد نے اجازہ امامت کے ساتھ لاشے دفنائے معصوم فرماتے ہیں اور آج بھی قبر میں پہ شانی پہ ہاتھ رکھ محمد چھوٹا شہزادہ مقتل میں گر گیا چھوٹا مقتل میں گرا بڑا کربلا کے باہر گرا چھوٹے کی لاش عباس نے اٹھائی آج بھی جناب محمد گنج شہدہ میں دفن ہے آن کربلا سے باہر دفن ہے دس محرم کو شمر ملون حسین کا قاتل کہتا ہے جب ہم نے خیموں کو آگ لگا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ہر ماں دوڑی ہے ہر ماں اپنے اپنے بچے کی لاش پہ چلی گئی ہے شمر ملون خود قاتل حسین کہتا ہے نہ حسین کے سجاد کے قریب گیا میں نے جا کے کہا ان دو بچوں کی ماں مر گئی ہے ہر لاش پہ ماں آئی ہے ان دو بچوں کی لاشوں پہ ان کی ماں نہیں آئی آوازہی حیاء کر یہ میری پھپوی کے بیٹے ہیں یہ زینب کے بیٹے ہیں آوازہی کہا ہے علیو کی بیٹی فرمایا اکبر کی لاش ڈھونڈ رہی اکبر کی لاش ڈھونڈ رہی حسین کی لاش ڈھونڈ رہی میں پوری سمیداری کے ساتھ جملہ پڑھے لگاؤں شام غریبہ آلیہ بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں آئی گزر گئی مقتل سے علی کی بیٹی پڑی رہی ویسے ہی لاشیں چلی گئی شام نبھالی کہہ دے پلٹ کے آگئی واپس مدینہ جب مدینہ واپس آئی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار شہزادی کو لینے کے لیے آئے ہیں بی بی آلیہ حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنی حویلی پہنچی عبداللہ کی حویلی کا دروازہ دو سال کے بعد علی کی بیٹی سر کے بعد سفید کمہ چھکی ہوئی شہزادی دروازہ پہ گھر گئی فجزہ رو کے کہتی یاریا کیوں گھری ہے رو کے کہتی فجزہ تو مدینہ سلے کے مدینہ تک میرے ساتھ رہی ہے میں سارے رستے یا حسین کو روئی یا قبر کو روئی یا حسین کو روئی یا قبر کو روئی آج دو سال بعد اپنے گھر آئی ہو مجھے میرا اور یاد آگیا مجھے میرا محمد یاد آگیا اوہ میرے بیٹے کربلا میں سو گئے اوہ میری نسل کربلا میں لے گئی اوہ زینب خانی گول آگئی مات میں حسین مات میں حسین مات میں حسین